یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کٹنگ کرنے کے حوالے سے خواتین کے بالوں کی جو مردوں سے تشبہ اختیار کرنا مشابہت ممانعت فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے بالوں کو کٹ کر اتنے چھوٹے کر دینا کہ جو مرد کے بالوں سے مشابہت اختیار کر جائیں یہ جو ہے وہ ممانعت ہے لیکن اگر عورت کے بال کٹے گئے یا کسی بھی طریقے سے جیسے یو آکار کے یا وی آکار کے پیچھے کمر کی شیپ میں سے بالوں کی کٹنگ جو ہے نا وہ خواتین کراتی ہیں تو اگر یہ کہ اس کا کٹنگ جو ہے وہ کاندے سے یا کمر تک ہی رہا اور بعض نے کولے وغیرہ سے کٹوا کر آدھی کمر یا کمر تک کر لیا تو اس کے اندر بھی یعنی گنجائش کی صورت نکل سکتی ہے کہ یہ نجائز اور گناہ نہیں ہے عورت کا بال کٹوانا مگر یہ کہ یہ وی آکار یا یو آکار کی کٹنگ کرنا یا اسی طرح زلفوں کی لٹے وغیرہ کی کٹنگ کرنا یہ جو ہے وہ دیندار یا عزتدار خاتون کی نشانی نہیں ہوتی فاسقہ فاجرہ یا پھر کم از کم جو ہے وہ فیشن والی خواتین دنیا دار خواتین کی جو ہے وہ یہ پہچان ہوتی ہے اس قسم کے بال وغیرہ کٹوانا یا لٹے یا ظلفے اختیار کرنا تو اگرچہ شریعت کے اندر بہت ساری چیزیں جائز بھی ہیں لیکن وہ کیوں کہ عزتدار لوگ اس کو اختیار نہیں کرتے تو اس بنا پر بطور تقویٰ جو ان سے بچنا چاہیے پھر بھی اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جو باشرہ ہو یا باپردہ ہو اور وہ کٹنگ کراتی ہے مطلب بالوں کو زیادہ بڑے اس کو رکھنا پسند رہی ہیں بہت زیادہ جیسے کولے تک یا اس سے نیچے آتے ہیں تو اگر اس کو وہ کٹنگ کراتے کے اوپر تک کرلے مثلا یہ کہ کمر کے انڈ تک کرلے کولے سے اگر نیچے ہیں یا پھر وہاں سے اور چھوٹے کر کے کمر تک کرلے اور اس میں کسی قسم کا فیشن وغیرہ نہیں ہے تو وہ بالوں کو اس طرح سے کٹوا سکتی ہے تو عورت کے بال مطلقاً کٹوانا ناجائز ہو ایسا نہیں ہے ضرورتاً ان کو کٹوایا جا سکتا ہے ضرورت یہی کہ بہت زیادہ بڑھ گئے اس کو اتنے الجھن ہوتی ہے پسند نہیں تو یا پھر یہ کہ بالوں کے اندر دو مو کے بال ہیں اور اس کو کٹوانا چاہے تو کٹوا سکتی ہے باقی اگر یو شیپ یا وی شیپ کے اندر بھی بال اتنے چھوٹے نہ ہو کہ جو مردانہ واضح اختیار کر لیں عورت کے بال عورت ہی کہ رہیں تو بھی گنجائش جو ہے وہ ہو سکتی ہے مگر یہ کہ بے ضرورت اس قسم کے لہو کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آجائے گا